جیسا کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ٹانگ شنگ ڈانڈ ماسٹر کی کہنے انسار ہال سپریٹ اکیڈمی کے اندر آ گیا تھا اور وہاں اسے اپنے پرانے والے سپریٹ ماسٹر ملتے ہیں وہ اسے اس اکیڈمی کے ہیڈ سے ملواتے ہیں اور اب ہیڈ ٹانگ شنگ کو اپنے ساتھ ایک جگہ لی جاتا ہے جہاں وہ اسے مارشل سول ہال دکھاتا ہے یہاں پر بہت ہائی لیول کی مارشل سول رکھی ہوئی تھی اور ایسی مارشل سول صرف بڑی شہروں میں ہی ملا کرتی ہیں یہ جگہ سیکریٹ ٹیمپل ہے اور اس کے اندر لکھی ہوئی سول کو صرف ہار سپریٹ سول والے ہی حاصل کر سکتے ہیں ہر کوئی سپریٹ ماسٹر اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک ایسا کوئی بھی پیدا نہیں ہوا ہے جو اس کو پرات کر پائے اپنے ٹانگ شنگ انہیں اپنے سپریٹ سول رکھاتا ہے اور اس کے اندر جب وہ دہتورہ سنگ کی سپریٹ رنگ دیکھتے ہیں تو بہت شوق ہو جاتے ہیں جب انہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس بچے کی سول پارک ہڈین ہے تب وہ بہت اجمبت ہوتے ہیں کیونکہ اس بچے نے دو لیل سکپ کر کے سیدھے تیرہ سول پارک حاصل کر لی تھی اب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ضرور اس کا تیچر کوئی بڑا آدمی ہے اور جب وہ اسے اس کے تیچر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ٹانگ شنگ گراندناسٹر کو اپنا تیچر بتاتا ہے اب ہے جسے اپنے یہاں پڑھانے کے لیے رہی ہو جاتے ہیں اور اب اسے اس اکیڈمی میں شامل کر لیا جاتا ہے اب پھر ٹانگ شنگ بہا جاتا ہے اور لوہاروں کی بستے میں جا کر کام ڈھوننے کی کوشش کرتا ہے وہ کچھ پیسے کمانا چاہتا تھا تاکہ اپنی روزی روٹی کما سکے وہ ایک ایک کر کے لوہاروں سے کام مانگنے لگتا ہے لیکن ہر کوئی لوہار اسے بچہ سمجھ اس کا مزاک اولا کر بغا دیتا ہے لیکن ایک لوہار اسے اپنے یہاں کام کرنے کو کہتا ہے اور ٹانگ شنگ اسے سب سے مشکل کام جو کی ریفائننگ ہے وہ مانگ لیتا ہے اب یہ سن کر وہ لوہار اس کا مزاک اولا کر لگتا ہے لیکن ٹانگ شنگ اس کی بات کا برا نہ مانتی ہوئے اپنے پاپا کی سکھائی ہوئی تکنیک کو یاد کرتا ہے اس کے پاپا اسے ریفائننگ اور فوج کرنے کی اردلد تکنیک سکھایا کرتے تھے اور ان سبھی تکنیکس میں ٹانگ شنگ نے ماہرتہ حاصل کر لی تھی اب ٹانگ شنگ اس لوہار کا سامان دیتا ہے اور ایک ہی بار میں پگ آرن کو فوج کر دیتا ہے اب یہ سب دیکھ کر وہاں گھرے سبھی لوہار بہت شاک ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ بچہ ہیمر کو اٹھا تک نہیں پائے گا لیکن اس نے تو رانجم ہیمرنگ سکل کا یوز کر کے ایک ہی بار میں پگ آرن کو فوج کر دیا ہے اب لوہار اسے کام پر رکھ لیتا ہے کیونکہ اسے اس بچے سے بہت منافع ہونے والا ہے وہیں صرف ہمیں ایک ماسک مین کو دکھاتے ہیں جو ٹانگ شنگ کو چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا اور اس کی ہر گتی ویڈی پر نظر رکھ رہا تھا اب پھر ٹریننگ کرتے کرتے اور لوہار کا کام کرتے کرتے اسے ایک سال پیٹ جاتا ہے اور پھر ایک سال بعد وہ زیوہ کے ساتھ مل کر اپنے گھر اپنے ڈائج سے ملنے جاتا ہے لیکن وہاں اسے اپنے ڈائج نہیں ملتے وہاں اس کے گرانپا جیٹ موجود تھے جو اس کے ڈائج پر ایک لیٹر دیتے ہیں لیٹر میں لکھا تھا کہ وہ اب ٹانگ شنگ سے دور جا رہے ہیں کیونکہ اگر وہ ٹانگ شنگ کے پاس رہیں گے تو ٹانگ شنگ کو ٹریننگ کرنے میں دکھتے ہوگی اور دوسری بات انہیں اپنا بھی ایک پرانا کام ہے جو پورا کرنا ہے جس وجہ سے وہ اب تبھی واپس لوٹیں گے جب ٹانگ شنگ ایک طاقتوری ادھا بن جائے گا اب اپنی پاپا کو گیا ہوا دیکھ ٹانگ شنگ کو بہت بڑا لگتا ہے وہی گرانٹ ماسٹر جو اب بھی شہر کے اندر تھے اور وہ اپنے سٹوڈنٹ ٹانگ شنگ کو ہی یاد کر رہے تھے کہ کبھی گیک پر وہاں ٹانگ شنگ کے پتا ٹانگ ہاؤ آ جاتے ہیں ٹانگ ہاؤ اور گرانٹ ماسٹر ایک دوسرے سے 20 سال سے نہیں ملے تھے اور جب گرانٹ ماسٹر اب ٹانگ ہاؤ کو دیکھتے ہیں تو وہ اسے دیکھ کر بہت شوق ہوتے ہیں انہیں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ٹانگ شنگ اس کا ہی بیٹا ہے اور اسی وجہ سے وہ اتنا پاورفل ہے اب گرانٹ ماسٹر کو یہ پتا چلتا ہے کہ ٹانگ ہاؤ نے اپنے بیٹے کو اکیرا شو دیا ہے جس پر گرانٹ ماسٹر ٹانگ ہاؤ کو بہت خریخوٹی سناتا ہے کیونکہ ٹانگ شنگ ابھی ایک بچہ ہے اور ایسا کرنا اس کے ساتھ ٹھیک نہیں لیکن ٹانگ ہاؤ اس کے بہت لینے پر بھی مانتا نہیں اور وہ اس کے پاس واپس جانے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا وہ پھر اسے الگ طرح کا دکھنے والا بیچ دیتا ہے اور خود وہاں سے چلا جاتا ہے وہی ٹانگ شنگ جو اپنے پاپا کی وجہ سے بہت زیادہ اداف ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ بھی کرنے کا مند ہی کرتا لیکن اس کی دو زیوو اسے ہمت دیتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تمہاری دیکھ تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں چھوڑ کر گئے ہیں اور وہ تمہیں ایک بڑا آدمی بندے دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے تمہیں اب دکھ چھوڑ کر کام پر لگ جانا چاہیے اور بڑا آدمی بننا چاہیے اب ٹانگ شنگ سمجھ جاتا ہے اور وہ دولوں کئی اور ساری باتیں کرتے ہیں اور ان کے پیچھ ہمیں ایک رومانٹک اینگل نظر آتا ہے وہ دولوں ایک دوسرے سے ہمیشہ ساتھ رہنے کا وائدہ کرتے ہیں اور ٹانگ شنگ اس کی ہمیشہ رکشہ کرنے کی قسم کھاتا ہے ٹانگ شنگ کے پیٹا ٹانگ ہاؤ کے بھی اپنی پوری ایک back story ہے جو بہت زیادہ انکرسٹنگ ہے اور اس کے بارے میں ہمیں آگے پتا چلے گا اور پھر ٹانگ شنگ زیو کو اینے جلانے کی ٹرک سکھاتا ہے اور اسے پھر اپنا hidden weapon بھی دکھاتا ہے hidden weapon کو دیکھ زیو بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس سے hidden weapon مانگتی ہے لیکن ٹانگ شنگ hidden weapon جیسی خطرناک چیز کو اس کو دینے سے مرا کر دیتا ہے وہیں اب ٹانگ شنگ آسمان میں دیکھ کر اپنے ڈیٹ کو یاد کرتا ہوا خود سے یہ promise کرتا ہے کہ وہ ایک دن ضرور بہت زیادہ strong بنے گا اپھر اس کو training کرتے پانچ سال بھی جاتے ہیں اور ہمیں پانچ سال بار ٹانگ شنگ کو زیو کے ساتھ دکھاتے ہیں وہ دونوں اب پڑی ہو چکے تھے اور اپو گرانڈ ماسٹر کے کہے انسار اپنے high school کی پڑھائی کرنے شریک سکول میں جا رہے تھے وہ دونوں اب بھی ایک ساتھ رہتے تھے اور ان دونوں میں اب بھی کہی نہ کہی رومانٹک انگل تھا لیکن صرف زیو کی طرف سے ٹانگ شنگ اسے صرف اپنا ایک دوست مانتا تھا اب شیخ یونیورسٹی کا انٹرز دو دن بعد تھا اور دو دن تک انہیں اس شہر میں رکنا تھا اور اب وہ دونوں ان دو دنوں کے رکنے کے لیے ایک hotel دیکھنے لگتے ہیں وہاں چلتے چلتے زیو کو ایک hotel نظر آتا ہے اس hotel کا نام روز hotel ہے اور اب وہ دونوں اس کے اندر جاتے ہیں وہاں صرف ایک روم کھالی تھا اور وہ اس کے اندر اپنے بکنگ کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں ان کی یہ عمر کا ایک آدمی جو دو لڑکیوں کے ساتھ کھڑا تھا وہ آتا ہے اور ان کے بکنگ چھین کر خود اس کمرے کو لینے لگتا ہے وہ آدمی بہت زیادہ سٹرونگ تھا اور hotel کا مینجر تک اس کے سامنے جھکتا تھا سب لوگ اس سے گرتے تھے اور اس لئے hotel والے اسے ہی روم دینے لگتے ہیں اب یہ دیکھ کر زیو کو گستہ آ جاتا ہے اور وہ اس سے بحث کرنے لگتی ہے اس آدمی کا نام مستر دھائے ہے اور اب اسے بھی گستہ آ جاتا ہے اب ان میں لڑائی ہونے لگتے ہیں جس میں تانگ شانگ اس سے لڑنے کو جاتا ہے پہلے تو وہ normal space کا ہی use کرتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں اور ان سب ہی میں تانگ شانگ جیت جاتا ہے لیکن اب مستر دھائے تانگ شانگ کی abilities کو سمجھ جاتے ہیں اب وہ پھر اپنے spirit ring کا use کرتا ہے اور اس کی spirit ring ایک tiger beast کی ہے اس کی soul power 37 rank پر ہے اور وہ بہت شکتی شالی ہے اب تانگ شانگ بھی اپنے spirit ring کو باہر نکالتا ہے جو ایک دتویا snake کی تھی اور اس کی soul power 39 تھی وہ اپنے spirit ring کا use کرتے ہوئے اس کو باننے کی کوشش کرتا ہے لیکن مستر دھائے ہر بار اس کے بندن کو توڑ باہر نکل جاتا ہے اب ایسا تانگ شانگ کئی بار کرتا ہے لیکن مستر دھائے کی spirit ring ایک white tiger beast کی تھی وہ ہر بار اسے توڑتے ہوئے پاہر نکل جاتی ہے اب پھر تانگ شانگ ایک smile کے ساتھ اپنی ایک اور بندن اس پر چھوڑتا ہے اور اس بار مستر دھائے بندن میں بن جاتا ہے اور یہاں سے اب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جتنی بار تانگ شانگ نے اسے باننے کی کوشش کی تھی وہ اصل میں اسے باننا نہیں بلکہ اس پر poison چھوڑنا چھا رہا تھا اب وہ بندن میں بن گیا اور وہاں ایسا لگنے لگتا ہے مانو تانگ شانگ جیت کیا ہو لیکن تبھی مستر دھائے اپنی تیسری spirit ring کا یوز کرتے ہیں اس کی تیسری spirit ring white tiger watch formation تھی اور یہ spirit ring اس کے poison کو تبھا کر دیتی ہے اور اب تانگ شانگ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس کو ابھی اسی وقت نہیں ہرائے جا سکتا اب مستر دھائے جیت جاتا ہے لیکن وہ تانگ شانگ کی بہت تعریف کرتا ہے کیونکہ اس کے spirit soul ایک blue silver graph کی تھی لیکن پھر بھی اس نے اچھی لڑائی لڑی تھی ایسا لگ رہا تھا مانو مستر دھائے تانگ شانگ کو یہاں پرکھ میں آئے ہو کیونکہ وہ جیتنے کے بعد سیدھے وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ روم بھی نہیں لیتے اور روم کی booking زیرو کو مر جاتی ہے اب مستر دھائے کی سٹوری بھی ہمیں آگے پتا چلے گی کیونکہ وہ بھی شریک سکول کے اندر یہ ایڈمیشن لینے والے ہیں تانگ شانگ ایک ذمہ دار اور مچیور انسان کی طرح اس کی دیکھ پال کیا کرتا تھا اب روم میں پہنچنے پر انہیں روم بہت الگ سا نظر آتا ہے کیونکہ وہ اصل میں ایک ہنیمون ہو جل تھا اور یہ دیکھا تانگ شانگ کو بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ زیرو اتنے شاندار روم کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور وہ یہاں وہاں اچھل کر سیدھے بیٹ پر جا کر لیت جاتی ہے تانگ شانگ اب اس کو بیٹ پر لیتا ہیڈن ویپن کی سچائی سب کے سامنے آ جاتی اس لئے اس نے ہیڈن ویپن کا یوز نہیں کیا تھا وہ پھر ہیڈن ویپن کی کیپیبلیٹیز کو یاد کرنے لگتا ہے اور اسے اپنے پچھلے جنم کی ایک بات یاد آتی ہے کیایسے جب اس کے سیک کے اندر ایک خطرناک چون بھاگ رہا تھا تو تانگ شانگ نے ہیڈن ویپن کا یوز کر کے اسے پکڑ لیا تھا اور اسے موت کے گاہد اتارا تھا اور پھر اگلے دن وہ دونوں شہر گھومنے جاتے ہیں جہاں ایک شاپ کے اندر جانے پر تانگ شانگ کو ایک کرسٹل نظر آتا ہے وہ اسے خریبنا چاہتا ہے اور جب وہ اس کا ریک پوچھتا ہے تو شاپ کی پر اسے بہت زیادہ دام بڑھا کر بتاتا ہے تانگ شانگ مان جاتا ہے لیکن زیو وہ اسے اتنی مہنگی دیل نہ کرنے کو کہتی ہے لیکن تبہ جب شاپ کی پر یہ دیکھتا ہے کہ تانگ شانگ کسی بھی کیمت پر یہ خریبنا چاہتا ہے تو وہ اس کے دام اور زیادہ بنا دیتا ہے اب یہ دیکھ زیو کو گستہ آ جاتا ہے اور وہ تانگ شانگ کو لے کر وہاں سے بہاں نکلنے لگ جاتی ہے لیکن تبھی شاپ کی پر تانگ شانگ کی کمر پر گرانڈ ماسٹر کی دی ہوئی بیل دیکھتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکا گرانڈ ماسٹر کا دسائپل ہے وہ پھر اسے یہ پیس پری میں دینے لگتا ہے لیکن پھر بھی تانگ شانگ اس کے کچھ پیسے دے کر اس پیس کو اپنے ساتھ روز ہوتل میں لے جاتا ہے اور وہاں ہیمر کی مدد سے اس کو کرش کر کے اس کے گرانیوز کو کلیکٹ کرتا ہے اصل میں یہ ایک ہیر کرسٹل تھا اور اس دنیا میں تو اسے ایک نومل پیس ہی مانا جاتا ہے لیکن تانگ شانگ کے ایک آردنگ ہم اس سے بہت چھوٹے چھوٹے اور پتھلے سائز کی میڈلز بنا سکتے ہیں اور یہ ہیڈن درپن سے بھی زیادہ شکتی شالی ہتھیار ثابت ہو سکتے ہیں تانگ شانگ کو کیونکہ پچھلے جنم کی نولیج تھی اس وجہ سے وہ یہاں ایک نئے طرح کا ہتھیار بنا پایا زیبو یہ دیکھر بہت شوق ہوتی ہے اور اب دونوں پھر اور زیادہ دین نہ کرتے ہوئے شیکھ سکول کی طرف سے کر جاتے ہیں وہاں پہنچنے پر وہ ایک لمبے لائن دیکھتے ہیں اور وہاں جو انہیں انٹری دے رہا تھا وہ ان سبھی کو تیسٹ کر رہا تھا وہاں جو بچہ کمزور تھا اسے وہ انٹری نہیں دے رہا تھا اور جب وہ بچہ ریفن کی دیمان کرتا تو اسے سیدھے سیدھے باغا دیا جاتا وہاں انہوں نے صاف یہ رول رکھا تھا کہ جو کمزور ہوگا اس کو یہاں انٹری نہیں ملے گی اور اس کے فیس پر ریفن نہیں ہوگی وہاں پہ مسٹر دھائی بھی کھرا تھا جو ان کو سمبھال رہا تھا جو ریفن کی دیمان کر رہی ہیں مسٹر دھائی ریفن مانگنے والوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو ریفن چاہتے ہیں وہ مجھ سے فائٹ کر لے اور اگر میں ہار گیا تو تمہیں ریفن مل جائے گا لیکن کسی کی بھی عمت مسٹر دھائی سے لڑنے کی نہیں تھی اور سب دنہ ریفن لیے واپس اپنے اپنے گھر لاؤ رہے تھے شریک کا نام ایک مانسٹر کے اوپر ہے اور یہ سکول صرف مانسٹر جیسے بچوں کو ہی لیتا ہے یعنی صرف ان بچوں کو جو زیادہ خطرناک اور طاقتور ہیں اب تانگ شینگ مسٹر دھائی کو دیکھتے ہیں اور مسٹر دھائی تانگ شینگ کو دیکھتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک ریسپیکٹ والی سمائل پاس کرتے ہیں اب تانگ شینگ اور زیرو کو دیسٹ ہوتا ہے اور وہ دونوں پاورفول ہیں جس پچھے سے ان دونوں کو انٹری دے دی جاتی ہے سکول کے اندر اپنی ایک الگ ہی دنیا تھی اور وہاں ان کو کمپنی دینے اور راستہ دکھانے کے لیے مسٹر دھائی ان کے ساتھ چلتے ہیں وہ راستے میں کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس میں مسٹر دھائی الگ لگ سوز تریچ کے بارے میں انہیں بتاتے ہیں وہاں ایک لڑکی بھی ہوتی ہے اور جب مسٹر دھائی اسے دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مسٹر دھائی اس لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے اب سے وہ اندر جاتے ہیں جہاں کئی ساری دکانیں موجود تھی وہاں ایک سوسیج پیچنے والی وینڈر شاپ پی آتی ہے اور اس وینڈر شاپ پر فوکس کرتے ہوئے یہ اپسوڈ یہی ختم ہو جاتا ہے اب اس کے اندر الگ لگس پر اچ سوڑ کے بارے میں بتایا گیا ہے جسے ہم اگلے ویڈیو میں بتائیں گے کیونکہ اگر سٹوری کے ساتھ اس کو ایکسپلین کرتے تو آج کے لیے بہت سنفیوزنگ ہو جاتا سو آج کی سٹوری ہم اگلے ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے پاک کلی بھائی